موسیقی الحمدللہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لئے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی بھی آپ کے قریب بیٹھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گدرا اس نے کہا جو بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ آدمی گدر ہے آپ کے پاس سے اس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی کیا تو نے اس کو بتایا ہے کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں اس کو بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کو بتاؤ بتاؤ کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں کیوں اگر تو اس کو بتائے گا کہ بھائی میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں تو اس کے دل میں اور زیادہ محبت بڑھے گی اور یہ محبت زیادہ دیر تک قائم رہے گی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے محس مجھے رازی کرنے کے لیے آپس میں باہمی محبت کرنے والے تھے آپس میں مل بیٹھنے والے تھے کہاں ہیں وہ لوگ وہ میری عرش کے سائے کے نیچے آئے قیامت کا دن ہوگا جو شخص باہمی محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے رضا کے لیے محبت کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عرش کا سائے نصیب ہوگا دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی تفیق آتا فرمائیں وما علیہ الا البلاو